بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کے پہلے پندہ ہے اس کے گلے کو اٹک آتا ہے گلے کے اندر خر کھر شروع ہوئی ہے گلہ پیٹ جاتا ہے جو سب سے پیر صابی ہوتا ہے وہ گلے کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہم آپ پندہو کو ڈیلی بیس پہ توجہوں کے ساتھ دیکھ بل کریں اس کو چیرہ دھویں اس کے ہاتھ پہ پون دھویں اس کو ٹانگیں اس کی دھویں اندر ڈیلی بیس کو پکڑیں تو میں اسم تر اکسیب بھی دھو اس کا جو ناکولی پندہ ضائع ہو کہ اگر کوئی دوست ڈیلی بیس کا پیندے کو پکڑتا ہے اس کو چیک کرتا ہے دانا وغیر دیتا ہے تو اس کا فیس دھوتا ہے اس کو پتا جارتا ہے مومولی سے مومولی اس کے اندر جو اگر کوئی کسی کسی کے دیمار کا یا کوئی چیز نہیں کا مسئلہ آتا ہے تو فوراں جو آنا مالک کو پتا جارتا ہے کہ یہ راجہ ہمارا پیندہ جو درست ہے اس کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو جیسے ہی آپ کو پتا چلے تو پھورا اس کے اوپر ٹیٹ کرتے ہیں تو بلکل اگرم گھنٹے ڈھیڑ کے اندر اندر پندہ بہار ہو جاتا ہے لیکن جب تک پندہ آپ کو ظاہری طور پر بتائے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ زبان سے تو بتا نہیں سکتا تو ہمیں تب پتا چلتا ہے جب بلکل وہ ٹنگوں سے بیٹھ جاتا ہے یا بلکل مندہال ہو کے بیٹھ جاتا ہے چلنے پھنے سے کسر ہو جاتا ہے یا دانا بغیرہ چھوڑ دیتا ہے یا پور جام کر دیتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے تو اس وقت جب ظاہری طور پر باہر سے ہمیں پتا چلتا ہے پندے کو تب تک پندہ اندر سے جوانا بماری جو اس کو کھا جاتی ختم کر دی تو پھر اس پندے کو دوبارہ جوانا بہار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ نا سمجھ گئی ہوئے ہیں سے دوست جو ان کو اگر پتا چل بھی جاتا ہے تو وہ نا سمجھ گئی ہوئے ہیں پندے کو ضائع کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش ہوتی کہ وہ پوچھیں پوچھیں میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں تو پھر وہ اگر کس سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس نے پندہ دیکھا ہی تو وہ تو آپ کو اچھتے کیسے ٹریٹ نہیں بتائے گا تو پھر اس کو آپ کو غلطہ ٹریٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کا پندہ جو نا سپیار ہو جاتا ہے ایک تو آپ کے پاس میڈسین لازمی گھر کے اندر مجھود ہونے چاہیے وہ میں نے پہلے ویڈیو پنی کبلور کی ہوئی ہیں جیسے کہ کچھ بھی آپ کے پندے کو مسئلہ تک ہو جاتا ہے اور دوسری بات جو ہمارا مین ٹوپک کے ہاتھ اس کے طرح آتے ہیں کہ گلے کا عشو ہے گلے کے اندر خرکر کا مسئلہ شروع ہوئیتا ہے گلے کے اندر خرکر کا مسئلہ شروع ہوئیتا ہے گلہ بیٹھ جاتا ہے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اگر تو ایسا بھی معاملہ آپ کے ساتھ آپ کے اشارہ آتے ہیں اس ساتھ آپ نے کرنا کیا جناب آپ نے ایک چیز لینی ہے یہ آپ دیکھیں یہ جناب کوری راس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے یہ لکھ ہوتی ہیں یہ جو سڑکیں وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بلیکل کے لکھ ہوتی ہیں اس طرح کی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ یہ سلا جید ہوتی ہے بلیکلر کی اس طرح کی ہے اور یہ بلکل نرم بھی نہیں ہے اور ہار بھی نہیں ہے تو یہ تاثیر اس کی تھنڈی ہوتی ہے یہ بھی چیز دینے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ جو میں چیز دے رہا ہوں اس کا اصل مقصد کیا ہے تو اس کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہے اور خوشک ہے اور ذائقے کے اندر یہ بہت زیادہ کلگی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ایک جو جتنی آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر بھو دینی ہے اور ٹھیک دس سے پندرہ منٹ بعد جو آنا یہ پانی کے اندر حل ہو یعنی خود ہی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز ہر اس کو اچھی طرح حل کر لیں پانی کو اچھی طرح حل کر کے اس کے اندر آپ نے بھگونی ہے اور آپ نے پندرے بھی یہ بھگنی ہے یہ عمل آپ نے تین بار کرنا ہے اگر بھٹی ہی پنتی بھو ہوئی یا اس کے اندر چھکا پھر آپ نے ساتھ کا پانی سے بھٹی کو دھونا ہے پھر دبارہ اسی پانی کو بھوک کر دھوک کر پھر پر بھٹی کرنی ہے اس طرح پھر سادہ پانی کے ساتھ دھوک کر پھر جاتا ہے اس لئے آپ نے پہلے سادہ پانچ سے دونی ہے پھر اس کو اندر بھگو کے پھر آپ اس کو دلے کے اندر کرنی ہے تو یہ ہے کہ آپ نے صبح ٹائم کرنا ہے اور رات کو کرنا ہے رات کو بھی صبح بھی دانا دینے کے بعد اور اس کے بتی کرنے کے بعد ایک گھنٹے تار کچھ بھی آپ نے اس کو اسمال نہیں کرونا پانی تک اس کو اسمال نہیں کرنے دینا اور شام کو بھی اسی طرح آپ نے دانا وغیرہ ڈالنا ہے دانا آپ نے ڈال لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ بتی کریں تین بار جسیم جو میں نے پوچھتی جب بتایا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ کھانے پینے 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 دے گا تو انشاءاللہ کے فضل سے کوئی چیز اور دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا پرندر بلکل ایک دام سے ایک ہی دن کے اندر اوکی ہو جائے گا تو یہ آپ نے امبر کم از کم تین دن کنٹینر رکھنا ہو اور زیادہ ایک ویک تاک جو انہا آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ پرندر کو روٹین واضحی اس کی بطی کر سکتے ہیں پانی بنائیں اس کو بوتر کے اندر ڈالیں اور محفوظ کر لیں تو ڈیلی بیس پر ایک بار وقت اس کو پندر کر دیا گیا خاص حور پر جو پندر تیاری پر لگے ہوئے ہیں یا بازی پر لگے ہوئے ہیں تو ان کو تو مسٹر لازمی کرنا ہے سب سے بڑی کتائی آپ دوست یہی کرتے ہیں کہ آپ کا پندر کو تیاری پر لگات دلتے ہیں لیکن بتی ویرانی کرتے ہیں تو یہ لازمی کریں یہ بہت ضروری ہے خوراک سے زیادہ ضروری ہے بتی کرنا تیاری پر جنب وہ خاص حور پر ٹھیک ہو گیا تو یہ سمال کروائیں اور دعا میں یاد رکھا کریں اجازت جنب اللہ حافظ